اسلام علیکم گائیز میرا نام ازر اور ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقی آواز آج میں آپ کو بڑے حیرت انگیز چیزیں بتاؤں گا ملک کی اکانومی کے بارے میں جس کو سن کے آپ دھنگ رہ جائیں گے کہ ہمارا ملک ایک تیسری تھرڈ کنٹری میں رہ رہا ہے ایک عجیب سے ملک ہے ہمارا جس کی جو اکانومی ہے وہ اتنی کم ہے میں آپ کو بتاؤں گا جو دنیا میں سب سے بڑی اکانومی ہے وہ کس ملک کی ہے اور اگر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے عبادی کے ساتھ ہماری تو ایک بندے کے ہاتھ میں کتنے پیسے ہاتے ہیں سب سے پہلا جو ملک ہے وہ ہے یو ایس اے یو ایس اے ٹونٹی فائف ٹریلین ڈال کے ساتھ پہلے رنگ پہ کھڑا ہے اور اس کی جو عبادی ہے وہ آپ کو پتا ہے دنیا میں یہ تیسرا بڑا ملک ہے تقریباً اس کی عبادی ساڑھے تیتیس کروڑ چونتیس کروڑ کے نزدیک ہے اگر اس کو پاکستانی روپیس میں کنورڈ کر لیا جائے تو یہ سملنے کے سنتالیس لاکھ عرب بنتے ہیں اس اکانومی کے اس ملک کی کہ یہ کتنا بڑا جیانٹ ہے اکانومی کے پونٹوی سے دوسرے نمبر پر جو ملک آتا ہے وہ ہے چائنہ چائنہ کو پتا ہے دنیا میں نمبر وانے اپنی عبادی کے لحاظ سے چائنہ کی اپنی عبادی تقریباً ایک عرب بیالیس کروڑ ہے اور اس کی جو اکانومی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے اور اگر آپ اس کی اکانومی کو دیکھیں تو اس کی اکانومی تقریباً نائنٹین ٹریلین ڈولر کے قریب بنتی ہے آپ سمجھنے کے ٹوئنٹی ٹریلین کے قریب ہے اور اس کی پاکستانی روپیس میں اگر کریں تو تقریباً یہ ساٹھ لاکھ عرب کے قریب بنتے ہیں جو تیسرا ملک ہے وہ بھی سب جانتے ہیں ٹیوٹا ہونڈا اور ہر ایک چیز ایکسپورٹ کرنے والا جپان جپان تیسری بڑی اکانومی ہے اس دنیا کی اور اس کی جو اکانومی کا وولیوم ہے وہ فور پوائنٹ نائن آپ سمجھنے ٹریلین ڈولر تقریباً فائف ٹریلین ڈولر کے ساتھ یہ تھرڈ رینگ پہ کھڑا ہے اور عبادی کے لحاظ سے آپ سمجھنے کہ ایک شہر جتنا ہے چائنہ کے اس کی ٹوٹل عبادی تقریباً کوئی ساڑھے بارہ کروڑ کے قریب ہے چوتھے نمبر پہ جو ملک آتا ہے اس کا نام ہے جرمنی جرمنی آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی طاقت ہے یورپ کی نمبر ون اکانومی ہے پورے یورپ کی اور اس کی جو اکانومی کا سائز ہے وہ فور پوائنٹ ٹریلین ڈولر ہے اور آپ اگر اس کو پاکستانی روپیس میں لگائیں تو آپ سمجھ لیں کوئی دس لاکھ عرب بنتے ہیں پاکستانی اتنی بڑی یہ اکانومی ہے اور اس کی جو عبادی ہے جرمنی کی وہ بھی بہت کم ہے صرف آٹھ کروڑ اس کی عبادی ہے پانچوے نمبر پہ جو ملک ہے وہ ہم سب کا مشترکہ دشمن ملک ہے پاکستان کی چیخیں نکلتی ہیں اس ملک کا نام سن کے اور انڈیا کی چیخیں نکلتی ہیں پاکستان کا نام سن کے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے پانچوے نمبر پہ جو سب سے بڑی اکانومی ہے دنیا کی وہ ہے انڈیا 3.5 ٹریلین ڈولر کے ساتھ یہ ففت رینگ پہ کھڑا ہے اور بہت سپیڈ سے اس نے اپنی جگہ بنائی ہے یوکے کو بچھار دیا اور بڑے بڑے ملکوں کو بچھار دیا اب یہ پانچوے رینگ پہ کھڑا ہو گیا اگر آپ اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر لیں کہ انڈیا کی اکانومی کتنی بڑی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً کوئی آٹھ لاکھ چونتیس ہزار عرب اس کی اکانومی ہے ایک ماں کی اور اگر اس کی اکانومی کو اگر اس کے پیسوں کو پاکستانی عوام کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو سمجھ لیں سنتیس لاکھ رپیہ ایک بندے کے حصے میں آئے اتنے پیسے آ سکتے ہیں اس کی اکانومی اور اگر اس کی پاپولیشن کی بات کی جائے تو یہ دنیا میں دوسرے رینگ پہ کھڑا ہے اس کی ٹوٹل جو عبادی ہے وہ تقریباً ایک عرب اور بیالیس کروڑ کے نزدیک ہے ایک عرب اکتالیس کروڑ اکتر لاکھ سمتھنگ اس کی عبادی ہے تو یہ ٹوٹل پانچ ملک ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کا کون سا رینگ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان پہلے دس میں بھی نہیں ہے پہلے بیس میں بھی نہیں ہے تیس میں بھی نہیں ہے چالیس میں بھی نہیں ہے چالیس میں پاکستان کا جو نمبر آتا ہے وہ ہے فورٹی فور اور یہ ہمارا ملک تھری فور سیون بلین ڈولر کے ساتھ نوٹ ڈریلین بلین ڈولر کے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں چڑھتالیسوے رینگ پہ کھڑا ہے اور الحمدللہ عبادی کے لحاظ سے ہم ففت رینگ پہ کھڑے ہیں ہم انڈیا کو مقابلہ عبادی میں کر رہے ہیں کیونکہ عبادی کے لحاظ سے ہم پانچوے نمبر پہ ہیں اور انڈیا ایکونومی کے لحاظ سے پانچوے نمبر پہ ہیں ویڈیو پسند آئے تو چینلن کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیس بک پہ ہمیں فولو کیجئے گا thank you very much